روزے قیامت ایسے کچھ لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور ایسے لوگوں کو پیش کیا جائے گا بے نماز بھی نہیں روزہ ترک کرنے والے بھی نہیں ہر سال ہر جمرا کرنے والے ہوں گے اور نفلی روزے بھی رکھنے والے قیام اللائل بھی کرنے والے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تحجد بھی پڑھنے والے رمضان میں نماز تراوی بھی ادا کرنے والے لیکن کل قیامت کو جب اللہ کی عدالت میں آئیں گے نیکیوں کے امبار لگے ہوں گے سونن ابن ماجہ کی روایت ہے میں نے آغاز میں پڑھ کے سنائی سیدونا صحبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَعَالَ مَنَّ عَقْوَامًا مِنْ عُمَّتِي میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں میری امت کے کچھ لوگ ہیں جن کا مجھے علم ہے مجھے بتلا دیا گیا ہے بزریہ وحی مجھے آگاہ کر دیا گیا ہے لَعَالَ مَنْ میں اللہ کا رسول جانتا ہوں یا تو نہ یوم القیامہ روزے قیامت آئیں گے روزے قیامت اور حالت کیا ہوگی اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتنی نیکھیاں لے کے آئیں گے اتنی نیکھیاں جیسے تہامہ کے بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں کہ ان کی نیکھیاں بھی اس قدر زیادہ ہوں گی بیزہ چمکتی ہوئی دھمکتی ہوئی سب دیکھ رہے ہوں گے اتنی نیکھیاں لے کے یہ آگیا اتنی زیادہ نیکھیاں اس نے کی ہے کہیں روزے نظر آتے ہیں کہیں نماز نظر آتی ہے کہیں زکاة نظر آتی ہے صدقہ خیرات نظر آتا ہے حج اور عمرہ نظر آتا ہے دعوت و تبلیغ کی باتیں نظر آتی ہیں جہاد نظر آتا ہے اور کئی رفع آمہ کے کام نظر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتنی نیکھیاں سب کے سامنے امبار لگے ہوئے پہاڑوں کی شکل میں نظر آ رہی ہوں گے فَيَجْعَلُهَ اللَّهِ اللہ انہیں کیا کرے گا اللہ انہیں کر دے گا حباء منصورہ جیسے گرد ہوتا نا گرد و خوبار اللہ گرد و خوبار بنا کے ان نیکیوں کو ہوا کے اندر اڑا دے گا ساری کی ساری نیکیاں اللہ ختم کر دے گا اور گرد و خوبار کون سا حباء منصور کی تفسیر سرال فرقان کی آیت نمبر 23 میں لکھی ہے لکھی ہے علم نے اور مفسرین نے کہا جب سورج کی روشنی کسی دیوار کے سراغ کے راستے سے کمرے میں چھوٹا سا سراغ ہو اور اس سراغ کے راستے سے روشنی اندر آ رہی ہو اور اس روشنی پہ گوھر کرے تو ہمیں ذرات نظر آتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ذرات ہیں پکڑنے کی کوشش کرے تو پکڑے نہیں جاتے کہا اصل میں یہ حباء منصور ہے اتنی اہمیت بھی نہیں ہوگی نیکیوں کی امبار لگے ہوئے لیکن ساری نیکیاں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ ان کو برباد کر دے گا وہ صحابی تھا رضی اللہ عن فکر مند ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ایک آج کا مسلمان ہے ایک آج کا نوجوان ہے ایک آج کا وائز ہے ایک آج کا مبلغ ہے کہ اس کو تو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے فوراں کہہ اٹھے فوراں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہم لانا جلے ہم لانا ان کے اصاف کیا ہیں ان کی حرکتیں کیسی ہوں گی کیا مسئلہ ہے کہ اللہ اتنی زیادہ نیکیوں کو حباء منصور بنا کے ختم کر دے گا ضائع کر دے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ذرا بتائیں وہ کون سے لوگ ہیں کون سے لوگ ہیں اللہ نکو نا منہم کیا آج میری اور آپ کی فکر یہ ہے کئی ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہے کئی وہ لوگ ہم تو نہیں ہیں آپ بتائیں ہمیں وَنَحْنُوْ لَا نَعْلَمْ کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے صحابی رسول ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں پتا نہیں کہ ہمارا شمار کہیں ان میں تو نہیں ہوتا یہ فکر تھی اس وقت کے اہل علم کی اس وقت کے ایمان والوں کی اور آج ہماری کفیت کیا ہے آج ہم مسائل سنتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں قرآن سنتے اور سُڑاتے ہیں لیکن جو ہی تنہائی میں جاتے ہیں خلوت میں جاتے ہیں علیدگی میں جاتے ہیں جو ہی گناہ کا موقع ملتا ہے اللہ کی نافرمانی کا موقع ملتا ہے ہم فوراں وہ گناہ کر گزرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اما انہم اخوانکم اے پوچھنے والے صحابی رضی اللہ عنہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے کلمہ پڑا ہوگا ایمان والے ہوں گے نیکیہ کرنے والے ہوں گے وَمِن جِلْدَاتِكُمْ تمہاری جنس سے ہوں گے اور اگلی بات بڑھی آمیں وَيَا خُزُونَ مِنَ اللَّيْلِ کہا فجر زور اثر مغرب شاہ یہ تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے وَيَا خُزُونَ مِنَ اللَّيْلِ کَمَا تَعْخُزُونَ کہا وہ ویسے راتوں کو قیام کیا کرتے ہیں یا قیام کرتے ہیں ویسے تحجد پڑھتے ہیں ویسے قیام اللَّيْلِ کرتے ہیں جیسے راتوں کو تم قیام کرتے ہو قیام بھی کرتے ہیں لیکن پھر مسئلہ کیا ہے اتنی بڑی نیکیاں بُلند و بالا پہاڑ تیہاما کے اس کے برابر نیکیاں اور اللہ ان کو حبام منصور بنا کے اڑا دے گا کبھی ہم نے سوچا کبھی اس حدیث پہ غور کیا ایمام ابن ماجہ اس کو کتاب و سود میں کتاب اور باب و ذکر زنوب کے اندر گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس حدیث کو نکل کرتے ہیں اللہ کے رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر لیکن حباء منصور بن جائیں گی گرد و حبار بنا کے اللہ ہوا میں اڑا دے گا ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ اَقْوَامُنْ یہ ایسے لوگ تھے ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں قیامت والے دن ارش والا رب ختم کر دے گا یہ وہ لوگ ہوں گے اِزَا خَلَوْ بِمْحَارِمِ اللَّهِ انْتَحَا كُوْحَا جب یہ علیدگی میں جاتے تھے جب یہ خلوت میں جاتے تھے جب یہ تنہائی کی زندگی میں ہوتے تھے یا جہاں ہی میں گناہ کا موقع ملتا تھا اللہ کی نافرمانی کا موقع ملتا تھا حدود اللہ کو پمال کرنے کا موقع ملتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک لمحہ کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتے تھے اسی وقت حرام کا ارتکاب کر جاتے تھے